جمع کر لیا بھول کر کر لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا مسالہ حقہ سکڑے بری تباکو تباکو سرپی یہ سب چیزیں استعمال کرنے سے روزہ کی حالت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برادران اسلام آج رمضان مبارک کا تیسرا روزہ چل رہا ہے آپ تمام حضرات کو تحمد تاشرہ مبارک کو آج میں وہ چیزیں بتانے والا ہوں چن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ چیزیں یہ ہے کھانے پینے جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو اور اگر روزہ دار ہونا یاد نہ ہو بھول کر کھانیا پیلیا جمع کرنیا بھول کر کرنیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا مسالہ حقہ سکڑے بری تباکو تباکو سرپی یہ سب چیزیں استعمال کرنے سے روزہ کی حالت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے مسالہ شکر چینی گوڑ وغیرہ ایسی چیز جو موں میں ڈال کر رکھنے سے پگل جاتی ہے ان سب چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جس طرح سے دات کھانے پینے میں سیری کھانے کے وقت اگر داتوں میں کوئی چیز لگی رہے اور صبح صبح فجر کے بعد وہ دات سے نکال کر کے چبا کر کے اسے نگل لیا روزہ کی حالت میں تو روزہ باطل ہو جاتا ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور داتوں سے خون نکل آیا نکل کر حلق میں چلا گیا نیچے اتر گیا خون زیادہ تھا اور اس خون کا مزہ معلوم ہو گیا تو روزہ چلا گیا اسی لیے ان سب چیزوں کی طرف ہمیں اور آپ کو دھیان دینا چاہیے کہ روزہ جس چیزوں کا ذکر کیا گیا ان تمام تر چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے روزہ باطل ہو جاتا ہے ہکنا لگانا نتنو میں دوا چڑھانا کان میں تیل ڈالنا اور انجکشن لگوانا ان سب چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو ان سب چیزوں سے ہم سب کو بچے رہنا ہے جن جن چیزوں کا ذکر ہوا ان سب چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے روزہ فاسد ہو جاتا ہے روزہ باطل ہو جاتا ہے اور انشاءاللہ دوسری مسالہ کی بات دوسرے دن ہوگی اشرفی اسٹوڈیو ٹو کو جو ہے آپ سبسکرائب کرتے رہے لائک اینڈ بلیک اینڈ کو دباتے رہے اسلام علیکم ورحمت اللہ